بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برگم بیک ٹو ریکشن شنل تو اگئن آج واپس قرآن کلاس لے گا ہے پارٹ ون اس کا پارٹ فائو تو چلیے محمد علی مرزا کی ویڈیو کی طرف چلتے اور دیکھتے آج کیا سیکھ ملتی ہے ملے گا اس کا باب نمبر اٹھارہ ہے اس میں آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے بھائی کون بنو اسماعیل بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل اور یہ یعنی تورات کے شروع میں پیدایش چپٹر میں موجود ہے کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی دو بیٹے تھے جو مین حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے حضرت عصاق کے بیٹے تھے تو وہ آگے ان سے بنی اسرائیل چلے اور دوسری طرف حضرت اسماعیل تھے تو میں تیرے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے بلکہ آج بھی آپ اسرائیل والوں سے پوچھیں عرب لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے کزنز ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو عربی ان کو کزنز مانتے ہیں اس لئے ہمیں شک پڑتے ہیں اندر سے دونوں ملے ہوئے نہ ہو جو کچھ مسلمانوں کے علاوے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے بیٹھے ہوئے اسلام کی حمیت میں اور جن لوگ کی اصل دشمنی تھی وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں تو وہ ڈیوٹرانومی چپٹر میں ایٹین نمبر میں آیت نمبر ایٹین ہے موسیٰ میں تیرے ان یعنی ماننے والوں کے بھائیوں میں یعنی ان کے کزنز کے اندر تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جو ان پہ میری آیات کو تلاوت کرے گا اور اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ کٹھے وہ انجیل مقدس چپی ہوئے ہیں اس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان ہے اس کے اندر چپٹر نمبر ففٹین سے ایٹین تک آپ کو کئی آیات ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماننے والوں کو کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لئے یہ رحمت ہے میں جب جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا اس ہستی کو دنیا میں بھیجیں گی جو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ابھی ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو وہ جب ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری چیزیں تعلیم کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے موں میں اپنا کلام ڈالے گا یہ جو پرافیسی ہے یہ دنیا میں کسی پرافیٹ کے بارے میں نہیں ہے باقی سارے پیغمبروں کو سلیبس کی فارم میں کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کلام ان کے موں سے بلوائے گا ان کے سینے پر نازل کر کے یہ ہے ہی صرف نبیل اسلام کے لئے اچھا وہ اب اس کی برد بھی ٹیکنیکل بیس ہیں عیسائی کے اعتراض کرتے ہیں وہ اگلادہ سے ٹاپک ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں جو ڈیوٹرانومی جس اول ٹیسٹیمنٹ والا حوالہ اس کو کرسچن اور جوس دونوں مانتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کو صرف کرسچن مانتے ہیں اس کے اندر یہ جو ہے نا تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا تو وہ کرسچن کہتے ہیں یہ جو تیری مانند سے مراد ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوں گے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے یہودی ان نسل تھے بن اسرائیل میں سے تھے لیکن یہ پروفیسی ان کے بارے میں پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس میں الفاظ ہے تیری مانند اور تیرے بھائیوں میں سے بھائی تو بن اسرائیل کے بن اسرائیل نہیں بن اسمائیل ہیں ورنہ تو ہوتا کہ تم ہی میں سے اٹھاؤں گا بھائی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تیری اولاد میں سے اٹھاؤں گا نہیں بن اسمائیل میں نبی الاسلام کے علاوہ تو کوئی پروفیٹ بھی نہیں ہے اور تیری مانند میں دیکھیں کیا قیامت مزمیر ہے کہ حضرت موسیٰ اسلام کی مانند ہمارے ہی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا چلیں کرسٹینز کے نزدیک وہ شہید کر دیئے گئے نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت عیسیٰ نہیں ہے اچھا حضرت موسیٰ صاحب امت پیغمبر تھے چھے لاکھ کا لشکر لے کے نکلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر صرف بارہ مند ایمان لے کے آئے تھے اور ان کی جان بھی اللہ نے بچائی ان کو زندہ اٹھا کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب امت تھے آپ کی مبارک زندگی میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ آپ نے ایمان لائے چکے تھے اور آج تو ما شاء اللہ آپ دیکھ لیں بارے اس رزیملس میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ رزیملس رکھتے ہیں ایز کمپیرڈ ٹو حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل طریقے پہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل طریقے سے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل نہیں ہے مرزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اس ریزیمنس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مثل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے اس قسم کی کیا یہ اس طریقے سے نئی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ٹین کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کے چلیں ہمارے نبی علیہ السلام نئی شریعت لے کے ہیں جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر زیملس پائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ میں نہیں پائی جاتی لہٰذا یہ جو پروفیسی ہے دیوٹرانومی کی چپٹر نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین کتاب الاستثناء چپٹر یہ منوان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری ہوتی ہے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں اب اس میں بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن سکپ کرتا ہوں میں سے علمی پوائنٹ نمبر سیون قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جو نبی الاسلام کے موارک زمانے میں تھی سر آج سے سو سال پہلے کی اگر آپ شیکسپیر کی انگریزی پڑھیں نا تو آپ کو کئی الفاظ نہیں آئیں گے شیکسپیر کی انگریزی تو چھوڑ دیں آپ فضائل اعمال آئے سے پچاس ساٹھ سال پہلے جو لکھی گئی ہے اس میں کئی اردو کے الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں ہیں ہر پچاس ساٹھ سال کے بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے اس حوالے سے سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے ایوالو ہو رہی ہوتی ہے لیکن عربی ایسی ایوالو ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کی برکت سے اللہ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا آج بھی وہی عربی بولی جا رہی ہے حجاز کے اندر اور پورے ایریے کے اندر عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن حکیم نے اور قرآن حکیم میں سورہ یوسف کے سٹارٹ میں بھی آئے ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے سورہ انبیاء میں آیا ہے کہ تم غور نہیں کرتے یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے اس کے ساتھ تم معنوس ہو تمہاری اپنی لینگویج میں بات ہو رہی ہے پھر اس طریقے سے قرآن حکیم میں ہے یہ فسیح اللسان عربی زبان کے اندر ہے پھر اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس نے کوئی عجمی غلام چھپا کے رکھا ہے جو اسے پڑھاتا ہے یہ کتاب تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا عجمی غلام ہے کہ جو کتاب ہے وہ فسیح عربی کے اندر ہے اور عجمی اس کو سکھا رہا ہے یہ بات یہ نہیں تمہارا یعنی چھڑو جیڑی پھڑی بھی جائے اٹھنی لمبی چھڑ دے ہو اتنی لمبی گپ شپ فٹیں نہیں بیٹھتی تو یہ عربی فسیح زبان اور آج تک قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ رکھا ہے علمی پوائنٹ نمبر ایٹ قرآن حکیم کا جو ڈائلیکٹ ہے لہجہ ہے وہ عرب کے بادیا نشین جو پینڈو لوگ گاؤں کے رہنے والے رگستانوں کے رہنے والے آرابی جی نے کہا جاتا ہے بددو لوگ ان کے ڈائلیکٹ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی جساں آپ آج بھی دیکھ لیں ایک ہے شہری پنجابی عجیب پٹھی سیدھی اور ایک ٹھیٹ گاؤں کے لوگوں کی پنجابی ہے اس کے ڈائلیکٹ میں اور شہری پنجابی کے ڈائلیکٹ میں کتنا فرق ہے اور ایک ہے لکھنوں کے لوگوں کی یوپی کے لوگوں کی اردو اور ایک ہے ہم پنجابیوں کی اردو ڈائلیکٹ میں فرق ہے ہم اردو زمان کو سیکھ تو ضرور سکتے ہیں اس ڈائلیکٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں کہ پنجابی ہیں میں نے تو اپنے آپ کافی اس اعتبار سے کیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو لیکن بعض اوقات اپنے لہجے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اردو بولنے والا پتھان ہے پنجابی ہے بلوچی ہے سندھی ہے تو اس اعتبار سے جو ڈائلیکٹ ہے نا قرآن کا وہ ہے عرب کے بعدیہ نشین لوگوں کی عربی کا اور وہ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نہ وہ اسی طریقے سے وہی عربی بولتے ہیں ویسے آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں آپ لاہور میں چلے جائیں تو اور طرح کی پنجابی ہے فیصلہ باد والوں کی اپنی پنجابی ہے اور اگر آپ شیالکورٹ میں چلے جائیں شیالکورٹ والے جب اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں میں پتا چل جاتا ہے یہ سیالکورٹ کا بندہ ہے کیونکہ وہ اس کو اپنے اسی سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ہند کو یعنی یہ سطح مرتفع پوٹوہار کے رہنے والے ہم بھی پوٹوہاری ہیں جیلم کے لوگ یہاں کی ہم تو خیر اتنے پوٹوہاری نہیں آپ ذرا پنڈی چلے جائیں نا ان کی ذرا آپ پنجابی سنیں ہم تو کہتا ہے نا ادھر آؤ وہ کہتا ہے نا ادھر آؤ اب لفظ وہی ہے لیکن ذرا ڈیفرنٹ فارم میں یہ ڈائلیکٹ کہلاتے ہیں ایک ہی لفظ دوسری فارم میں جب بولا جاتا ہے لفظ وہی ہے اب ادھر آؤ اور ادھر آؤ میں بڑا فرق ہے لیکن لفظ ایک ہی ہے ڈائلیکٹ کا فرق ہو گیا ایک تو ناکہ الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہے جسے ہم حمد کنو یعنی وہ فلان چیز لے کر آؤ پنڈی سے لوگ کہتا ہے ناو وہ ذرا آپ سمجھ لیں ہند کو کے ساتھ مکس ہوئی بھی پنجابی ہے ہا تو اس پارٹ میں ہمیں انجیر محمد علی مرزا نے یہی سمجھایا کہ جو محمد نبی ہے جو پروفیٹ محمد ہے کہ ان کی ہر ایک جگہ پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کے اندر اور ساری پروفیسی ریلیٹیڈ آپ دیکھو تو ایک ہی نبی کی بات کرتے جو کی ہے پروفیٹ محمد ان کی ہی ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہے قرآن میں اور اللہ کے تروں اور دوسری انہوں نے بات کی تھی کہ جو لینگویج جو آج تک ابھی بھی یوز آ رہی ہے جو ہے عرب تو گاؤں کی اور دوسری بولتی کی جو ڈائلیکٹ ہے وہ عرب کے گاؤں میں سے آئیے پریگستان میں سے تو اچھا رب ہے سن کے اور اچھی نولیج ملی ہے نا سب کے الگ الگ بولتا ہے کہ گاؤں کے لوگ بخورت سے بات کرتے ہیں اور جو شہری ہے اور جو شہری ہے نے کہا ہے کہ جسے سیانکوٹ ہے تو سیانکوٹ سے کوئی بات کرے گا تو پہنچے جا ہے کہ وہ سیانکوٹ ہے ہاں اس طریقے سے ڈائلیکٹ جو ہے جو رہزہ ہوتا ہے وہ اس سے سمجھ جاتے ہیں جیسے میں پنجابی بیسے نہیں بول سکتا ہوں یہ بول سکتا ہی ہے تو اس طریقے کی بات ہے کہ میں کچھ اور لینگویج زیادہ اچھے طریقے سے یہاں کی لوگ کا لینگویج زیادہ اچھے طریقے سے بول سکتا ہوں کیونکہ آپ سب کونشیسلی آپ کا بچپن میں وہ سنتے آرہے ہوتے ہیں تو جیسے ہاں کا اقزامپل دیا کہ یہاں کے لکھنوں کے لئے اور لکھنوں کے لئے اور ان کے لئے اگر وہ پنجابی بولیں گے تو یہ پنجابی نہیں ہے اس کے لئے لہزہ لگے اگر کوئی نون گجراتی بولیں گے تو یہ گجراتی نہیں ہے صحیح بات صحیح بات یہ بات ہے جو قرآن کو ڈائیلیکٹ ہے وہ ڈائیلیکٹ ڈائیلیکٹ ہے وہ ڈائیلیکٹ ہے ہم جب ڈائیلیکٹ سے ڈائیلیکٹ ہم ڈائیلیکٹ یہاں ڈائیلیکٹ کیلئے خیال کی ہم ڈائیلیکٹ ہم ڈائیلیکٹ